نمشکار میتروں بائی ستمبر کو ریلیز ہوئی ویکی کوشل کے فلم دا گریٹ انڈین فیملی میں کیا دکھایا جائے گا اس بات کا اندازہ تو اس فلم کا ایک گیت کنہیہ ٹویٹر پہ آجا یہ دیکھ کر ہی ہو گیا تھا بہت انکھیک سماج کی آستھا کا اپمان کرنے والے ایسے گیت کو جو فلم بھجن کا نام دیکھ کر پرموٹ کرتے ہیں اس کے میکر سے کیا ہی آشا کی جا سکتے ہیں اس فلم کو دیکھ کر ان لوگوں کو اکتینت سکھ کی پرابطی ہوئی ہوگی جو بھارت کو اشہیشنوں بولتے ہیں جنہوں نے بھارت کو اشہیشنوں صدھ کرنے کے لیے اپنے آوارڈ تک واپس کرنا رمک کر دیئے تھے آپ سب ہی کو یہ سب کچھ یاد آوشے ہوگا اب ان سب کے ادیشے کو ایک فلم کے مادہم سے آگے بڑھانے کا کاریہ کر رہے ہیں دا گریٹ انڈین فیملی کے میکرز میتروں اس فلم کے ہر ایک فریم ہر ایک سین میں دکھایا گیا ہے کہ بھارت کا باہزنکھک سماج اشہیشنوں ہے اس میں سہنشیلتہ نہیں رہ گئی ہے اس کی کٹروادی سوچ کے قارن مسلمانوں کا جینہ کٹھن ہو گیا ہے ان پر اتیچار کیے چاہ رہے ہیں یہ ساری باتیں وہیں ہیں جو بھارت کی چھوی دھومل کرنے کے لیے پاکستان بولا کرتا ہے لیکن واسطوکتیا کیا ہے یہ آپ سب چانتے ہو آج پورے ویشوہ میں بھارت کو چھوڑ کر دوسرا ایسا کوئی دیش نہیں ہے جہاں مسلم سکھ پوروک رہ پا رہے ہو افغانستان جہاں تو پنڈ روپ سے اسلامی شاشن لاغو ہے وہاں کے اس ٹھٹی دیکھ لیجئے جو بھی شیعہ بہل دیش ہیں وہاں پر سنی مسلمان صحیح سے نہیں جی پا رہے ہیں اور جو سنی بہل دیش ہیں وہاں پر شیعہوں پر کیا اتیچار ہوتے ہیں وہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں ایسے میں بھارت ہی وہ دیش ہے جہاں پر مسلموں کے بیچ کے بھی جتنے پنت سمپردائیں ہیں وہ بھی شانتی پروک جی پائے ہیں لیکن پھر بھی بھارت کی چھوی کو بار بار دھومیل کرنے کا پریاز کیا جاتا ہے یہ جو فلم میکرز ہیں انہیں تو اپنا ایجنڈا پروموٹ کرنا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ اس سے انہیں کوئی انتر نہیں پڑھتا جو انہیں دکھانا ہے وہ دکھانا ہے فلم میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویکی کاشل کا جو کریکٹر ہے بھجن کمار یا ویدویاز وہ جنب کے سمائے مسلم تھا بعد میں اسے ہندو ماتا پتا نے گوت لیا تھا اور یہ بات جیسے ہی اس کے سامنے آتی ہے تو اس کی جندگی بدل جاتی ہے یہی ہے فلم کی پوری کہانی بھجن کمار مسلم ہے یہ بات جب سماج کے سامنے آتی ہے تو کٹر وادی گھنونی سوچ کے ہندو اس کا ورود کرنے لگتے ہیں اسے بہت بہنکر روپ سے پرتاڑت کیا جاتا ہے یہ سب کچھ اس فلم میں دکھایا گیا ہے جب یہ بھجن کمار یا ویدویاز پرتاڑنا سے بہت تھک جاتا ہے تو تین کرتا ہے کہ وہ دھرم پریورتن کر کے پرن روپ سے مسلم بن جائے گا تو مسلم سماج کے لوگ ہی اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے اپنا دھرم نہ چھوڑے ویچھار کیجئے کہ یہ فلم کس کالپنک دنیا کی کہانی ہمارے سامنے رکھ رہی ہے واسطوکتہ سے اتنا دور کوئی کیسے ہو سکتا ہے بطر اس فلم میں ایک دو ایجنڈیں نہیں بھلکی پوری فلم کے ہر ایک ڈائلاؤگ میں ایجنڈا بھارا ہوا ہے اس میں نقسلوات کا بھی سپسٹ روپ سے سمرتھن کیا گیا ہے ویدویاز تریپاٹھی کا ویرود جب اس کے اپنے ہی گھر میں ہونے لگتا ہے تو اپنے ساتھ ہو رہے انیائے کا وہ ویرود کرتا ہے تو اس پر اس کے چاچاؤں سے کہتے ہیں کہ زیادہ نقسلی نہ بنو تم ارثات فلم کے میکرز کے انسار نقسلی کوئی برے نہیں ہے نقسلی تو وہ ہیں جو انیائے اور اتیачاروں سے پیڑت ہو کر اس کے ویرود آواج اٹھاتے ہیں یہ تو اس اتیачاری سماج اور سسٹم کی مانسکتہ ہے کہ انہیں ہی ادرشتی سے دیکھتا ہے ویسے نقسلیوں کے پرتی ایسا عدبود پریم تو آج کل ہر دوسری فلم میں دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے تو اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں دکھائی ہے نقسل پریم تو ان کا کرتب یہی بان چکا ہے مٹریو تا گریٹ انڈین فیملی فلم کے میکرز نے اپنی فلم میں وہ ساری چیزیں دیکھائی ہیں جن کا واسطویکتہ سے کوئی سمبند نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں میں واسطویکتہ دکھانے کا ساحس ہی نہیں ہے یدی ہوتا تو پاکستان میں آج ہندو ایک پرتیشت سے بھی کم کیسے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا اس پر بھی ایک فلم بنا دیتے اور پاکستان تو دور کی بات ہے کشمیر میں کیا ہوا ہندووں کے ساتھ اتنا بڑا انیا اتنا بڑا ان کا نرسنگھار کس طرح سے کیا گیا یہی دکھا دیتے کسی نہ کسی فلم میں لیکن ان سب پر جھوٹ ہی بنائیں گے وہ شکارہ جیسے فلمیں بنائیں گے باقی واسطویکتہ دکھانے کا ساحس ان کے پاس وہیں ہیں اس کے لئے بہت ساحس کیا آوششکتہ ہوتی ہے مجھے ویسے آپ نے The Great Indian Family فلم دیکھ لی ہے تو آپ کے اس پر کیا ویچار ہیں کہ آپ میرے ویچاروں سے سہمت ہیں آپ کو بھی ایسا لگا کہ اس میں کیوہ لیجنڈا بھرا گیا ہے تو آپ نیچے کمنٹ شکشن میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد جیسی آرام جیمہ بھر دی جیمہ بھر دی